بسات لپیٹ کر پارلیمانی نظام کی جناب صدارت نظام پاکستان میں آرہا تھا امران حان مضبوط ہو رہا تھا اتصاب کڑا ہونا تھا شکنجہ کسا جانا تھا سارے چور لٹیرے منی لانڈرنگ والے یہ سارے اٹھا کے باہر پھینک دی جانے تھے نظام سے اور ان پر تاہیات پبندی لگ جانی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم حمد و سنہ مالک کائنات کے نام اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آمیر عثمان عادل کہتے ہیں مجھے اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں آمیر عثمان عادل یوٹیوب چینل جناب ایک بڑا بیان گرم ہے آج کل جس پر بڑی بحث چل رہی ہے اور وہ بیان تھا وفاقی وزیر توانائی الحاج خورم دستگیر خان ان کا بیان یہ تھا ناظرین کہ ہمیں پتا چل گیا تھا کہ اکتوبر کے آخر میں ایک بڑی تقری ہونے جاری ہے فوج میں عمران حان اگلے پندرہ سال تک کا پلین بنا چکا ہے اقتدار میں رہنے کا ہمیں رگڑا لگنے والا ہے نیب میں سو جج بھرتی کرے گا عمران حان اور ہمیں بالکل فارغ کر دے گا ہم سارے نہ اہل ہو جائیں گے یہ بیان تھا جس نے سیاسی حلقوں میں ایک حلچل مچا دی وزیراعظم سابق پاکستان عمران حان نے بھی کل اپنی تقریر میں کہا کہ خورم دستگیر کے مو سے سچ نکل گیا کہ یہ آئے ہی صرف اپنے کیس معاف کروانے یہ این ار او ٹو لینے آئے اب جناب آج اس پر ایک پروگرام تھا ٹی وی پر محمد مالک معروف انکر اس میں شامل تھے حامد میر شامل تھے جب انکر نے اس بحث کو چھیڑتے ہوئے خورم دستگیر کے بیان کا حوالہ دے کر حامد میر سے رائے پوچھی تو آپ کو پتا ہے جناب کہ حامد میر صاحب بھی آج کل ترجمان بنے ہوئے ہیں کسی خاص ادارے کے اور ان کے پاس ہمیشہ اندر کی باتیں ہوتی ہیں بڑے دبنگ صحافی ہیں پاکستان کے وہ جناب اس بحث کو اس سے بھی اٹھا کر آگے لے گئے ہیں اور انہوں نے اب ایک اور مزے کی بحث چھیل دی وہ کہتے ہیں جی خورم دستگیر نے پورا سچ نہیں بولا پورا سچ کیا ہے آئیے آپ پہلے یہ چھوٹا سا کریں گے کہ پورا سچ میر صاحب کے پاس کیا ہے میرا خیال ہے کہ یا تو خورم دستگیر صاحب کے پاس پوری انفرمیشن نہیں ہے یا وہ پورا سچ نہیں بول رہے ہم یہ جو اگلا سال آ رہا ہے یعنی کہ دوزار بائیس اس سال ہم ایک نیا الیکشن کروائیں گے الیکشن سے پہلے اپریل میں آرمی چیف تبدیر ہو جائے گا اور ایک اور ٹرم عمران خان کو ملے گی اس کے بعد اگلی ٹرم جو ہے وہ آپ کی پارٹی کو ملے گی اور یہ تقریباً بیس سال کا منصوبہ تھا اس پر پیبلز پارٹی کے کان کھڑے ہوئے اور انہوں نے انگیج کیا ان کو اور پھر انہوں نے جب ساری انفرمیشن ان کے پاس آئی تو وہ انفرمیشن یہ تھی کہ اپریل دوزار بائیس میں نئے آرمی چیف کی تقرری کے بعد عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی سال ایک الیکشن کروانا چاہ رہے تھے اس الیکشن میں انہوں نے ٹوٹھرڈ مجورٹی لینی تھی ٹوٹھرڈ مجورٹی لے کے انہوں نے پارلیمانی نظام کو ختم کرنا تھا صدارتی نظام لے کے آنا تھا اٹھارویں ترمین ختم کرنی تھی آپ نے سنا حامد میر کہتے ہیں کہ اصل پلین عمران خان کا یہ تھا کہ ایک نیا آرمی چیف آنا تھا اپریل میں اپریل دوہزار بائیس کی بات کر رہا ہوں جنا اپریل میں ایک نیا آرمی چیف آنا تھا اس کے بعد عمران خان کا پلین یہ تھا فوری الیکشن کروا دیں گے دو تہائی اکثریت لے کر آئیں گے واپس اور پھر اس نظام کی بسات لپیٹ کر صدارتی نظام نافذ کر دیں گے اور پھر سبتے خینہ لمبے عرصے کے لیے عمران خان برسر اقتدار ساری سیاسی قیادت جو ہے پی ڈی ایم کی بڑی جس پر کیس ہیں ان کو اٹھا کر ناہل کر کے باہر پھینک دیا جائے گا میر صاحب جناب ایک اور بڑی اندر کی خبر لائے کہتے ہیں کہ اس سارے منصوبے کی خبر پیپلز پارٹی کو ہو گئی زرداری صاحب کو ہو چکی تھی زرداری صاحب آن بوڑ آئے وہ فوراں ایک دم سے ہڑ بڑا کر اٹھے انہوں نے نون لیک سے رابطہ کیا نون لیک کو جھنجوڑا کہ جناب فکر کریں سارے جا رہے ہیں پھر جناب انہوں نے مل ملا کر رجیم چینج جو تھا آپریشن اس کو مکمل کیا عمران حان کی حکومت کو ہٹانے کے لیے زرداری نے بے مثال کارنامہ سر انجام دیا انہوں نے نون کو شامل کر کے کہا کہ ہمیں کچھ کرنا ہوگا وہ درمیہ نواز شریف کو لندن میں اعتماد ملیا کہ یہ اگر عمران حان کو ہم نہیں ہٹاتے تو سمجھیں ہمارا مقبو ہمیشہ کے لیے تھپ دیا جائے گا یہ جناب بڑا انکشاف ہے جو حامد میر صاحب نے کر دیا ہے پروگرام میں کہ اپریل دوہزار بائیس میں اکٹوبر نوم پر کی بات نہیں کر رہا میں حامد میر کہتے ہیں کہ یہ اپریل یعنی اگر عمران حان کو ہٹایا نہ جاتا تو وہ آرمی چیف بدل رہے تھے نیا آرمی چیف آ رہا تھا اس کی تقرری ہونے والی تھی اور اس کے بعد پھر فوری طور پر کیا ہونا تھا کہ عمران حان نے فوری الیکشن کروا لینا تھا دو تہای اکسریت لے کے پھر واپس اقتدار میں بسات لپیٹ کر پارلیمانی نظام کی جناب صدارت نظام پاکستان میں آ رہا تھا عمران حان مضبوط ہو رہا تھا اتصاب کڑا ہونا تھا شکنجہ کسا جانا تھا سارے چور لٹیرے منی لانڈرنگ والے یہ سارے اٹھا کے باہر پھینک دی جانے تھے نظام سے اور ان پر تاہیات پابندی لگ جانی تھی تو اس سارے پلان کو رکھنے کے لیے جناب دوڑم دوڑ پی ڈی ایم کی ساری جماعتیں زرداری صاحب نے کٹھی کر لیں تجوریوں کے موں کھول دیے گئے اور پھر رجیم چینج آپریشن مکمل ہوا اور ایک بڑی تباہی سے پاکستان کو بچا لیا گیا یعنی یہ سارے بڑے لیڈر جو تھے انہوں نے اپنا سیاسی مستقبل محفوظ کر لیا ناظرین اب ایک بڑی دلچسپ بحث شروع چکی ہے عمران حان نے مطالبہ کر دیا ہے عصد عمر صاحب نے مطالبہ کر دیا ہے کہ خورم دستگیر کے بیان پر اب بی جی آئی اس پی آر وظاہر دیں کہ ایک بڑے فوج کے افسر پر فوج کے ادارے پر خورم دستگیر نے انگلی اٹھا دیا تو جناب اب حامد میر صاحب تو کئی جو ہے نا وہ فرلانگ آگے چلے گئے ہیں انہوں نے ایک جمپ لگا دیا ہے تو اب ہمیں انتظار رہے گا ناظرین کہ کب دی جی آئی اس پی آر شیریم بیانی فرماتے ہیں کب آ کر وہ قوم کو بتاتے ہیں کہ یہ جو خورم دستگیر کا الزام ہے یہ جو حامد میر کا فرمان ہے یہ مداخلت نہیں ہے یہ فوج کے خلاف سازش ہے انتظار رہے گا ناظرین آپ بھی انتظار کیجئے اور اپنے قیمتی رائے دینا مت پھولی گا اللہ حافظ